موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 بھی اور گورنمنٹ کی فیننس میں بھی دونوں کو ڈیٹس کی ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے گھر کا خرچہ کرنا چاہیے تو بعض اوقات ہمیں بھی کرزے کی ضرورت پڑتی ہے اور حکومت کو بھی اپنے مختلف قسم کے پروجیٹ کو پورا کرنے کے لیے کرزوں کی ضرورت پڑتی ہے تیسرا سیمیلر پانٹ کیا جی ایڈیشنل سورسز پرائیویٹ فیننس اور پبلی فیننس دونوں ہی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انکم کے ایڈیشنل کوئی نہ کوئی سورسز ہونے چاہیے جس سے وہ اپنی اس بجڑ کو یا اس فیننس کو پورا کر سکے ہوں ڈس سیمیلر ایڈیز کونسے پوائنٹ ہیں جی اڈیشنمنٹ او دے انکم ایکسپینڈیچرز پرائیویٹ فیننس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے انکم ہے اتنے ہی ہمارے ایکسپینڈیچرز ہوں ہم اس سے زیادہ باہر نہیں جا سکتے جبکہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے ایکسپینڈیچرز بنا لیتی ہے ان ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کے لیے انکم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر انکم کس طرح حاصل کرے گی سپوس گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم کوئی ڈیم بنائیں تو وہ ڈیم کا پروجیکٹ لوج کر دیا جائے گا اس کے لیے انکم کہاں سے آئے گی اس کے لیے پرپوزل بنے گا مطلب عوام پر ٹیکس لگے گا یا کسی اور مین سے کسی ڈیپارٹمنٹ کو سیل کر کے یا باہر سے لون لے کر ہم نے اس پروجیکٹ کو کمپیٹ کرنا ہے تو گورنمنٹ پہلے ایکسپینڈ کے بارے پلان کرتی ہے پھر انکم کا سورس دیکھتی ہے جبکہ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف انکم دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہی گھر کا خرچہ کرتے ہیں دوسرا ڈیفرنس کی ہے جی بجٹ پیریٹ ہمارے گھروں کا بجٹ جو ہے وہ ایک دن کا ہو سکتا ہے مطلب ایسے لوگ جو دہاڑی پر کام کرتے ہیں وہ صبح سے شام تک جو بھی کچھ بھی انہوں نے پیسے کمائے ہیں وہ اس کے مطابق اپنے گھر کا خرچہ کریں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک ہفتے کا بجٹ بنائیں گے مطلب کہ ایک ہفتے بعد انہیں کچھ پیسے ملتے ہیں تو اس کے مطابق انہوں نے اپنے ایکسپینس کرنے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک مہم بعد تنخواہ ملتی ہے مطلب ان کے بجٹ کا بیریڈ منتھ لی ہوگا انہوں نے سیلوری لینی ہے اور اس کے مطابق ہی اپنے گھر کے اخراجات کرنے جبکہ گورنمنٹ کا بجٹ پیریڈ یہ ہوتا ہے وہ ایک سال کا ہوتا ہے گورنمنٹ ایک سال کے لیے بجٹ بناتی ہے اور اس کے مطابق ہی اپنے آمدنی اور اخراجات کا مطلب تخمینہ لگاتی ہیں تیسرا ڈیفرنس ایکلیبرم آف دا انکم ایکسپینڈیچر دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ان کے آمدنی اور اخراجات میں بیلنس ہو کوئی بھی چیز ایکسیڈ نہیں کرنی چاہیے لیکن پرائیویٹ فائنس میں کوشش زیادہ کی جاتی ہے کہ ایکسپینڈیچر انکم سے زیادہ نہ بڑھیں جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے کہ اگر اس کے ایکسپینڈیچر بڑھ جائیں تو وہ اپنی انکم کو پڑھانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالے گی نیکس ایجی سکریسی اور پبلیسٹی ہمارے گھر کے جو فائنس ہے پرائیویٹ فائنس اس کی ہم کسی قسم کی پبلیسٹی نہیں کرتے ہم اس کو سیکریٹ رکھتے ہیں مطلب ہمارے گھروں میں جتنے بھی روزانہ کے اخراجات ہو رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور کو پتہ لگیں یا ہم اس کو کسی نیوز پیپر میں اس کا ایڈ نہیں دیتے کسی میڈیا کے تھوڑھ لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہم اس کو سیکریٹ رکھتے ہیں جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی فائنس کو لوگوں کو بتاتی ہے اس کی پبلیسٹی کرتی ہے میڈیا میں اخبار کے تھوڑھ بتائے گی یا کسی دوسرے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کسی بھی میڈیم کے تھوڑھ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرے گی تو پر پرائیویٹ فائنس میں کسی قسم کی پبلیسٹی نہیں کی جاتی اور پرائیویٹ فائنس میں پر فوکس کیا جاتا ہے جی نیکسٹ ہے پرویزن فور دا فیوچر دونوں پرائیویٹ فائنس اور پرائیویٹ فائنس دونوں ہی فیوچر پلانز رکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے فیوچر میں کیا کچھ کرنا ہے پرائیویٹ فائنس میں صرف ایک سال کے بارے میں سوچا جا رہا ہوگا دو سال کے بارے میں سوچا جا رہا ہوگا زیادہ زیادہ تین سال کے بارے میں سوچا جا رہا ہوں کہ میں نے اگلے سال کیا کرنا سواز میں اگر اپنی ایگزمپل دوں تو میں چاہوں گا کہ میں جناب اگلے سال ہائر ایڈوکیشن کے لیے out of country جاؤں یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاؤں تو یہ میرے ایک دو سال یا تین سال کے تک کے پلان ہوں گے لیکن گورنمنٹ پندرہ سال بیس سال پچیس سال یہاں تک کے long term سوچتی ہے تو provision for the future ہم چاہتے ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو آج کے پیسوں سے finance کریں گے تو یہ اس کا پانچمہ difference ہوگا پھر کہا جی major changes کسی بھی طرح کی ہم نے اپنے revenue اور expenditure میں کا changes کرنی ہے تو private finance میں major changes possible نہیں ہوتے مطلب میں اپنے بجٹ میں اپنی income میں اور expenditures میں لاکھوں کروڑوں کا change فورا نہیں کر سکتا اگر مجھے income بڑھانی ہے تو اس کے لئے میں تقود ہو کروں گا لیکن بہت زیادہ change نہیں آسکے گا جبکہ government جو ہے وہ اپنے بجٹ میں بہت بڑی بڑی changes کر سکتی ہے suppose government نے decide کیا کہ ڈیم بنانا ہے اس ڈیم کے لئے کتنے پیسے مختص کر دیا رکھ دیا گئے لیکن اگر کسی قسم کا کوئی آفت آجاتی ہے سلاب ہوتا ہے یا زلزلہ آجاتا ہے تو اس ڈیم کو post بن کر کے وہاں کے پیسے جو ہے وہ اس آفت زیادہ علاقوں میں خرچ کیے جا سکتے ہیں تو government اپنے بجٹ میں major changes کر سکتی ہے جبکہ private finance میں major changes نہیں کی جا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی changes تو کر سکتے ہیں major changes نہیں کی جا سکتے ہیں یہ next difference کیا جی انٹرنل and external borrowing دیکھیں ابھی ہم نے اوپر اس کا پڑھا کہ دونوں چاہتے ہیں کہ ان کے income اور expenditures میں economy ہو کم سے کم پیسے خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ satisfaction لیے جائے زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے تو اگر کبھی آپ کے expenditures آپ کے income سے بڑھ جائیں تو پھر آپ کو کرزے کی ضرورت پڑھتی ہے government جو ہے وہ internal اور external دونوں ذرائع سے کرزہ لے سکتے ہیں internal sources کے ہیں government کے کرزہ لینے کے مطلب state bank سے ہم کرزہ لینا چاہے تو internal source ہے جتنے بھی commercial banks ہیں ان سے ہم کرزہ لینا چاہے government کرزہ لینا چاہے تو internal source ہے لوگوں سے کرزہ لینا چاہے ڈیبینچرز یا affidavit سے کسی بھی طرح کے source ہے government اگر کرزہ لینا چاہتی ہے internal sources سے تو لے سکتی ہے government کے پاس external source کیا ہے کرزہ لینے کا government word bank سے کرزہ لے لیں تو یہ external source ہے government سعودی عرب سے کرزہ لے لیں IMF سے کرزہ لے لیں ایکسٹرنل sources ہیں تو گورنمنٹ کے لئے public finance میں internal اور external دونوں borrowing ہو سکتی ہیں جبکہ private finance میں صرف internal borrowing ہوگی کہ آپ اپنے ملک کے اندر رہ کر اپنے کسی دوست سے کرزہ لے سکتے ہیں ملک کے اندر کسی بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں کسی اور کرزہ دینے والی ایجنسی سے کرزہ لے سکتے ہیں لیکن آپ باہر سے کرزہ نہیں لے سکتے ایکسٹرنل borrowing نہیں ہوگی کہ آپ آئی ایم ایف برڈ بینک یا امریکہ سے یا سعودی عرب سے کرزہ لے لیں کوشش کریں تو public finance میں internal external دونوں borrowing ہو سکتی ہیں جبکہ private finance میں صرف internal borrowing ہوگی نیکسٹری ڈیفرنس کیا ہے deficit financing deficit financing کیا ہوتا ہے deficit financing printing of new notes without guarantee کیا مطلب کہ جب ہم note print کرتے ہیں تو ہر note کے بدلے میں کچھ reserve رکھا جاتا ہے gold silver اور foreign currency کے form میں آپ دیکھیں ہر note کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا کیا مطلب کیا ادا کیا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس ایک ہزار کا note ہے اور وہ note آپ state bank کو دے کر اس کے بدلے میں سونا چاندی یا کوئی بھی دوسری currency لے سکتے ہیں تو جب ہم ان پیسوں کے بدلے میں ان کرنسی نوٹ کے بدلے میں reserve رکھ کے note print کر رہے ہوں گے تو یہ تو صحیح طریقہ ہے لیکن اگر ہم اس کے بدلے میں reserve نہیں رکھتے تو پھر وہ کیا کہلائے گا deficit financing کہلائے گا reserve کہاں رکھا جائے گا state bank ہر note print کرنے کے بدلے میں کچھ نہ کچھ gold silver اور foreign currency اپنے پاس رکھتا ہے اپنے پاس رکھتا ہے کیونکہ یہ ہم نے international world میں show کروانا ہوتا ہے IMF کو ورڈ bank کو ہم شو کروائیں گے کہ ہماری currency کے بدلے میں اتنا reserve پڑا ہو پھر ہماری currency کی value اور dollar کی value decide ہوتی ہے اگر ہم یہ reserve نہیں رکھیں گے اور note print کر دیں گے اس سے deficit financing کہا جاتا ہے اور پھر اس کے result کا نکلے گا dollar کی value بڑھتی جائے گی آپ کی currency کی value کم ہوتی جائے گی کیونکہ آپ نے اپنی currency کے بدلے میں کسی قسم کا reserve نہیں رکھا تو جب ہم reserve رکھے بغیر note print کر دیں گے اسے کہا جاتا ہے یہ deficit financing ہے تو note print کرنا جو ہے وہ government تو کر سکتی ہے لیکن private person نہیں کر سکتا تو deficit financing public finance میں تو possible ہے لیکن private finance میں کسی قسم کی deficit financing نہیں ہو سکتی یہ ایک ہمارا long question تھا question ہوگا کہ what is public and private finance اور ان کا difference بتانا ہوگا explain similarities and dissimilarities between public and private finance long question ہوگا یہ ہمارا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ